نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بکیٹ اور اگلے پڑھاؤں پر ہم پہنچ چکے ہیں روحنیہ ویدان سبحہ کے اکھری گاؤں میں اکھری گاؤں میں کس طرح کا کام ہوا ہے کیا کیا بدلاؤں ہوا اور کس بدلاؤں کے لیے نیرواشت پردھان کو نئے ذمہ داری ملی ہے یہ جاننے کے لیے یہ تمام زنکاری آپ تک بھی پہنچانے کے لیے نیوز بکیٹ لگاتار کوشش کر رہی ہے اور آج ہم پہنچے ہیں پردھان کے نیواز پر انہی سے جانیں گے دراصل یہاں پردھان محلہ ہے اور ان کے پتی ہمارے سامنے موجود ہیں تو ہم انہی سے جان لیتے ہیں کیا کیا سمجھ جائے ہیں اور کس طرح یہ اپنا نیدان کرنا چاہیں گے سر اپنا پورا پریشے آپ دے دیں میں ہری سنکر پٹیل گرام ساکھری آپ کے یہاں پردھان ہے ان کا نام کیا ہے میری پردھان بیملا پٹیل کس وعدے کے ساتھ آپ چناؤ میں آئے اور جب چناؤ جیت گئے ہیں تو کیا کریں گے آپ چناؤ سلام جیتے ہیں جو ہماری پبلک کا جو رجحان ہے ہماری جو سمرتھک تھے ان کے جیتنے بھی کارے ہیں جو میرے لائف ہو سکتے ہیں وہ کا پریش کروں گا ان کا کام کریں جیسے گاؤں میں بیسک سمجھا ہوتی ہے کہ پانی ہے اور پڑھائی نہیں ہے سواستکی کوئی بیوستہ نہیں ہے تو اس لحاظ سے آپ کے پریورٹی میں آپ کے پراتھ مکتہ میں کون سا کام ہے کام تو سر سے مہماری کا چل لیا تھا اس کا میں نے دوا اور شرکہ پورا کروا دیا گاؤں میں اس کے بعد ہم کو گاؤں میں سے سوڑک ہے بسات کو دیکھتے ہوئے سوڑک ہے ہنپائی پھر ان سموں کا مرمت کرنا ہے اس کے بعد جو گران سبھا دی جیمینیں بچی ہوئی ہیں اس پر نکال کر آنگانبالی کیند برمانی ہے سواستکیند برمانی ہے برات گھر کے لیے میں نے اپنا ڈاکومنٹ دے دیا ہے سوچالے کی بیوستہ کیا ہے سوچالے کے لیے تو گھر گھر بنایا گیا ہے سوچالے بنایا گیا ہے اس کے پیچھے تسکری کر 90% لوگ پاس تو ہوئی گیا ہے اور جو اپنے بنانے لئے کوئی بنا چکے ہیں اس سمیں باریس کا سیزن چل رہا تھا پردھان منتری آواز یوجنا کہاں تک پہنچ رہی ہے اور آپ کے دماغ میں کیا ہے کتنے لوگوں کو ابھی دینا ہے ابھی تو سر کری پری 25% 15% کے اس پاس دینا باقی ہے اور یہ بتائیے کہ جب آپ کام کرنے جائیں گے تو آپ کے سامنے چھنوٹیاں کتنی بڑی کھڑی ہیں اور کس طرح سے آپ سہیوگ لینا چاہیں گے باقی کے جن پرتینیدیوں جیسے سانشد ہیں ویدھائک ہیں ان سے کس طرح سہیوگ چاہتے ہیں سر سہیوگ تو نہیں دے پائیں گے میرے گاؤں ہی کے لوگ سے ہوئی میرا کریں گے جیسے آپ کو نالی کھڑنجا لگانا ہے سیور کی بیوستہ کرنی ہے تو اس طرح سے پنچائت کے پاس اتنے ادھکار تو ہے نہیں اس کے لئے سرکار پیسہ دے رہی ہے سرکار پیسہ دے رہی ہے نہیں ہوگا تو اپنے بیدھائک جسے سانسا جسے تو کام ہوئی نہیں پائے گا نہ وہ کام کر پائیں گے نہ بیدھائک کر پائیں گے بیدھائک سے آپ اتنے حتاس کیوں ہیں آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ آپ کا سیور کی بیدھائک جسے تو ہم لوگ سمجھ سے آپ بھی لے گئے تو سنے رہیں تو ہم کیا امید رکھیں کہ ہمارا کام کریں گے سب تو نہیں ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بیدھائک کو یہاں سے ووٹ ہی نہیں بلای نہیں بوٹ تو سر نمبر ون پہ تھے لیکن وہ جاتی بھی سیس پہ کام کر رہا ہے مطلب یہاں کے ووٹرز کو بھی بھولا دیئے گا ہاں بھولا دیا گیا اب جیسے دو ہزار کہتے ہیں کہ آپ موڈی کو دیویات موڈی سے کام لوگ اس طرح سے بات بکاتے ہیں تو یہ بتائے کہ دو ہزار بائیس میں چناؤ آ رہا ہے تو چہرہ کس کا لگ رہا ہے آپ کو پھر سے کس کے چہرے ہم تو اخلیس کے نام پہ ہم لوگ رہیں گے اچھا تو ایدھر ایکمت بن رہا ہے اخلیس کے نام سے یہ آپ کا اپنا بچار ہے کہ پورے پنچائت کے طرف سے یہ پورا پنچائت نہیں ہے ہم تو سپا کے پتہ دیکارین ہیں اس لئے ہم سپا کے ساتھ رہیں گے تو سپا نے گراؤنڈ زیرو پر کچھ کیا ہے کہ ویسے ہی بول گئے سپا جو ابھی تک اس کے پہلے کام کیا اس کے پہلے جو کام کیا تھا میرے اریا ہم سب شدک سپا کا ہی کام ہے ادھر سپا کے کارڈر ووٹر ہیں ہاں وٹر ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ یہ ہمارے ساتھ تھے اکھری کے ایک درام پردھان کے پتی یعنی پردھان پتی تمام سمسیاؤں پر اپنی بیباکی سے رائے رکھ رہے ہیں لیکن 2022 کے مدی پر ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں چوناؤ جو ہے وہ پردھان منتری کے چہرے پر لڑا گیا تھا اس لئے جنپرتی نے دھی جو یہاں کے ویدھایا کے چھتری وہ بھی اس بات کا دم بھرتے ہیں کہ ہم میں تو ووٹ ہی نہیں ملا اب آگے آنے والے سمیہ میں 2022 کا الیکشن ہے اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ بھی دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا تب تک تمام زانکاریوں کے لیے اب ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہیے گا نیوز بکیٹ آپ کو لے کر آ گیا ہے گاؤں کے کلگ محول میں دراصل بارش کا موسم سروع ہو چکا ہے اور ترہ ترہ کی فصلوں کا بھی بہائی کا ان کا سمیہ ہے اور مہلائے گھر میں کس طرح سے کام کرتی ہیں کیونکہ آدھی آبادی جو کام ہوتا ہے اس کا ذکر نہیں ہو پاتا ہے کہیں اکسا تو پرونسپ دھان دیش میں مہلاؤں کا کیا کام ہے اور کرشی میں ان کا کس طرح کا یوگدان ہے وہ تمام دریش ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں وہاں پر جو ہے وہ کچھ مہلائے ہیں دھان کی بیز کی جو ہے وہ روپائی کر رہے ہیں جو نرسری تیار ہوا ہے اس کی پہلی روپائی کر رہے ہیں اس کے بعد دوسری روپائی زب ہوگی تو وہ کھیتوں میں سیدھے ہو جائے گی لیکن ابھی وہ نرسری تیار ہو رہا ہے اور یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اُڑد نکال رہی ہیں تو یہ کس طرح کا کام ہوتا ہے کتنا محنت کا کام ہوتا ہے یہ آمینی سے جانتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سے جانکاری لیتے ہیں یہ بتائیے دادی کیا چل رہا یہاں پر کس چیز کا پودا ہے یہ کچوری کھالا بارا کھالا کھڑیت کے اوہ چیز ہے اچھا اٹیلا 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 تو کتنا محنت لگتا ہے اس کو نکال رہا ہے یہ گئے نیولے نے اپارے ہیلا میں سے اپار کے آئے یہ پتو بٹینے دیکھے یہ لکھتے ہیں یہ توڑا دے یہ توڑا دے کتنا نکل جائے گا اب جوان نکل جائے گا سیر بار سے کلو ہم کتنا محنت لگ جاتا کتنا دن لگ جاتا اس کمتالے اٹیلا 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 تو یہ بتائیے کہ کھانا ہونا بن گیا آپ لوگو کھالی ہو گئے ہیں ہاں خانہ نہ بن گیا خانہ بنا کے خالی ہوگے ناوی کام کر رہی ہیں بس یہ بیٹھ کے ہو رہا ان سب کاموں کی گنیتی ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے گنیتی کیا بولتا کہ آپ لوگ کھالی گھر پر بیٹھے رہتی ہیں ہاں کم کام دار کارے کھیتے باری مرے ہاں اس کو کام میں نہیں گیتے ہیں نہیں اس کو کام میں نہیں گینا جاتا ہے اس کو کام میں موسیقا 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 ہیں کی پتی کو ایک کے حصے میں بھی کچھ چھوڑتی ہیں جو ہم لوگ ہماری حصے کا ہے وہ ہم کرتے ہیں بکیا پتی کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے تھوڑا سا کہ بہت ساری محلہ پردان جو بات نہیں کرتی ہیں آپ بے باقی سے بات کر رہی ہیں گھر کا کام کرنا اس کے بعد کاغج سنبھالنا فائل دیکھنا یہ سب ساری چیزیں ان دونوں میں آپ کو فرق کیا محسوس ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے گھر کا کام تو اپنا گھر ایلو کام ہے یہ سماجی ہم لوگ کے لیے دونوں کے آسان سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے تو آگے کے لیے آپ کا کیا سپنا ہے کہ آگے پھر سے کس بڑے پدھ پر چناؤ لڑنا ہے کہ گاؤں کا پردھانی بن کے رہ جانا ہے نہیں ابھی تو ہم لوگ کا بڑے پدھ کا سوچنا مسکل ہے ہم لوگ گاؤں تک ہی سیمیت رکھنا چاہتی ہیں نہیں ان کو تو اپنا جو دیکھیں جلہ پن چاہتی بھی لیکن ہمارا تو گاؤں تک سیمیت ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے تو یہ ہمارے ساتھ تھی اکھری کی پردھان دیکھیں بہت بے باقی سے انہوں نے اپنی بات رکھی ہے زیادہ تر مہلائیں کیمرے کے سامنے نہیں آتی ہیں لیکن گریڑی ہونے کے ناتے بھی تاگز پتر کا بھی دھیان رکھ رہی ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے لگاتار ہم ایسے ہی اور بھی پردھان سے پردھان پردھان کے پرتینی دھیوں سے بات چیت کر کے آپ کو بتاتے رہیں گے دکھلاتے رہیں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں ازازت بہت بہت شکریہ پیش ہے نیوز باکٹ ہندی ماسک پتر کا پڑھیں اس مہینے کی پوری خبر وستار سے ہمارے نیوز باکٹ کی میکزین میں ہماری ای میکزین کو مفت میں پڑھنے کے لیے ابھی لاغن کریں www.newsbucket.in پر اس کے علاوہ روز کی تازہ خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چانل کو ترن سبسکرائب کریں